اسلام علیکم دوستو کیا آج چال ہیں دوستو آج کی ویڈیو جو ہے وہ صفائی کے حوالے سے ہے لیکن اس ویڈیو کے انڈ میں میں نے ایک دو آپ سے باتیں شیئر کی ہیں ان کو لازمی دیکھئے گا باقی ان کے صفائی کرتے ہیں اور آپ ویڈیو کو پورا دیکھئے گا او تیری خیر مال ہی مال مال ہی مال میں ابھی کہوں یہ اتنی جلدی خالی کر لیتے ہیں پتہ نہیں کھا زیادہ رہے ہیں یہ ساری فیڈ جو ہے انہوں نے نیچے گرائی ہوئی ہے اتنا یہ کھاتے نہیں ہیں جتنی نیچے گراتے ہیں خیر اب تو یہ خراب ہو گئی ہے اوپر بیٹ وغیرہ انہوں نے کی ہوئی ہیں تو یہ بیوزیبل نہیں ہے اس کو ہم پھینک دیں گے اب یہ دوسری ٹریر نکال لیں جو صفائی ہے وہ لازمی کرنی ہے پندرہ دن میں ایک بار لازمی کریں مجھے جو ہے ساری بیس ایک دن بیس پچیس دن ہو گئے ہیں تو عید کے دن چل رہے تھا رمضان شریف تھا اس لئے میں صفائی نہیں کر پایا تو اتنے زیادہ اس کو لمبا نہیں لے کے جانے گا بہت سے بیماریاں انہی سے جو ان کی صفائی نہ کرنے کی وجہ سے جنم لیتی ہیں تو صفائی جو ہے وہ بہت ضروری ہے وہ لازمی کرنی چاہیے تو ابھی یہ میں ان کی ساری ٹریل نکال لیں ہیں اب ان کو میں باہر لے کے جاتا ہوں تو کھلے میں جا کے ان کی درہ اچھی طرح سے سکریپر کے ساتھ ان کی میں صفائی کرتا ہوں یہ جو ان کی بیٹ وغیرہ ہیں وہ میں نے ایک سائٹ پہ کرا دی ہیں اور جو فیڈ ہے اس کو میں الیدہ پھینک دوں گا وہ اس لئے کہ جو فیڈ ہے اس میں کافی زیادہ جو ہے وہ باجرہ اور دوسری چیزیں جو ہیں پردم ہو گئے جو بھی ان کے چینہ وغیرہ گنگنی وغیرہ جو بھی ان کو سرج مکھی وغیرہ ڈالتے ہیں تو وہ کافی تعداد میں وہ ویسے ہی انہوں نے نیچے گرائی ہوئی ہیں تو اب باقی جو شڑیاں وغیرہ ہیں ان کی موجے لگ جائیں گی اس کو میں بکھیر دیتا ہوں تاکہ وہ آسانی سے ڈھونڈ لیں چلیں انہوں نے اپنا نصیب کھانا ہے کسی طریقے ان کو بھی مل جائے گا تو اچھی طرح سے آپ بھی جو اس کو ہے ویس نہ کریں جو ہے یہ بکرییں بڑے شوق سے کھاتی ہیں ابھی یہ ادھر میں نے اس کو بکھیر دی ہے تو باقی صفائی کی صفائی ہوگی ان کا بھی سسٹم چلتا رہے گا سکرپر کی مدد سے اچھی طرح سے آپ فرید لیں اگر جہاں پہ گیلا ہے وہاں تھوڑی سی مٹی ڈال لیں تو اس سے جو ہے صفائی بڑے اچھا سے ہو جائے گی آپ ٹریز میں ہلکی ہلکی رید بھی ڈال سکتے ہیں اس سے جو ہے یہ اس طرح چھکیا کی نہیں ساتھ جن کے فضلے بغیرہ ہیں لیکن کوئی نہیں اگر آپ جلدی صفائی کرتے ہیں تو ایسا ایشو نہیں آئے گا ایک تو صفائی کرنے سے سمیل پیدا نہیں ہوتی جلدی صفائی کرتے نہیں سائیے اور دوسرا جو ہے آپ کے بڑھ جو ہیں وہ ایکٹیف اور سیخ مند رہتے ہیں ان کے ٹیل وغیرہ گندی نہیں ہوتی اس طرح پنجرے سے باہر ان کے جب ٹیل نیچے لگتی ہے تو وہ گندی ہو جاتی ہے تو آپ جو بھی نئے دوست ہیں وہ چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں تاکہ میرا حوصلہ بڑھے اور میں مزید ویڈیوز آپ کے لئے بناتا رہوں میری جو ہے ویڈیو بنانے کا مقصد میں ہر ویڈیو میں یہی ذکر کرتا ہوں کہ میں نے بالکل نئے سیرے سے سٹار لیا ہے زیرو سے سٹار لیا ہے بالکل دو پیئر میں نے رکھے تھے دو سے میں نے چار پیئر کیے چار سے چھے کیے چھے سے پھر میں نے آٹھ بچے لے آئے ہوں آگے میرے چکس بھی نکلے ہیں تو اس طرح پانچ ماہ میں تقریباً کافی ترقی ہو گئی ہے دس ہزار سے سٹار کیا تھا اس لقت نوے ہزار پلس ہو گیا ہے کچھ اس میں انویسمنٹ بھی ہے اور کچھ اس میں اپنے گور پہ بھی اپ ہو گیا ہے چکس آنے کی وجہ سے کام بڑھ گیا ہے تو یہ میرے پاس تھوٹی سی جگہ ہے میں نے جز میں رکھے ہیں گھر میں کونے پر ایک سائیڈ پر رکھے ہوئے ہیں ان کو کوئی زیادہ بہت لمبا چوڑی دیکھ بال کی کوئی ضرورت نہیں ہے بس اچھی فراغ دیں ان کی ڈائیٹ کا خیال رکھیں اور ایک ویڈیو میں نے بنانی ہے جو ان کو میں ڈائیٹ دے رہا ہوں وہ ایک مکمل غزہ ہے اس میں تقریباً بیس چیزیں ہیں پندرہ سے بیس چیزیں جو ان کو دے رہے ہیں اور جو پرندوں کو فل ایکٹیو رکھتی ہے جو قوت مدافع دیتی ہے جو ان کو بیماریوں سے بچاتی ہے باقی میں اپنے حساب سے تو انفرمیٹیو بنا رہا ہوں تاکہ جو میری طرح نئے لوگ ہیں وہ اس سے مستفید ہو سکیں ان کی حوصلہ افضائی ہو سکیں اور وہ برز لے کے آئیں جب اب ان کو رکھیں گے تو ازازی بات ہے ان کے پیروں تلے سے تو زمین کھسک جاتی ہے یہ پھر پڑاتے ہیں ایک دفعہ ڈرتے ہیں باقی آپ نے نہیں ڈرنا ٹھیک ہے اور آپ کا بھائی جو آپ کے لئے ویڈیو بنا رہا ہے آپ کے حوصلہ افضائی کے لئے بڑا آ رہا ہے یہ سردیوں میں کھیس لے پیٹے ہوئے تھے سردی سے بچانے کے لئے کوئی مشکل کام نہیں تھا باز اچھا محول دیا ہے اچھی خوراک دیں انہیں فرینڈلی محول دیں انہیں زیادہ پریشان نہ کریں سبر کریں ایک پیر لے آئیں دو لے آئیں ٹھیک ہے یہ جوڑا لیں 32-35 کا کیج لیں دو توکٹل لے آئیں لوو برڈ لیں فیشر لیں جو مرضی لے آئیں لے آگے اس کو آپ رکھیں ٹھیک ہے پانچ مہینے آپ سبر کریں اس کے بعد یہ خود بہ خود بریڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی اللہ خیر کرے پینشن نہیں لینی آپ لے کے آئیں پرندوں کو لگائیں ان کی صفائی ستھائی کا خیال رکھیں پانی ان کا چینج کریں تسلی کے ساتھ ان کا خیال رکھیں کچھ بھی نہیں ہوگا جب ایک کلچ ایک بچے ایک کلچ نکل آیا نا آپ کا آپ کا اتنا حصلہ بڑھ جائے گا آپ نے کہنا اب میں اور لاؤں اور لاؤں ٹھیک ہے تو میں نے بھی ایسے شروع کیا تھا میرے پاس چار پیر تھے چار سے میں نے چھے کیے چھے سے میں نے آٹھ کیے ٹھیک ہے آٹھ کے بعد میں بچے اور لے آیا ہوں ٹھیک ہے تھوڑے کسلی ہیں را کے بچے لے آیا ہوں کٹھے کے لیے آیا ہوں ٹھیک ہے اور جو کچھ میرے پہلے رکھے ہوئے تھے انہوں نے بھی بریڈنگ سٹارٹ کر دیے تو آہستہ آہستہ اللہ خیر کرے بڑھتے جائیں گے اور مزید لیتے آئیں گے ابھی اور کیج لگائیں گے اور پرندے لے آئیں گے پہلے تو حصلہ چاہیے نا بندہ انویسمنٹ کرتے ہوئے بھی ڈرتا ہے کہ ہم لے آئیں پتہ نہیں وہ بچے نکلیں نہ نکلیں کیا ہو ٹھیک ہے تو بس سٹارٹ لیں اللہ خیر کرے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ